ابو صالح ابو صالح ابو صالح یا ابو صالح ابو صالح ابو صالح امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی یہ ایک آیت اگر کوئی انسان تلاوت کرے تو اس ایک آیت کے تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ہزار مصیبتیں دنیا میں ختم فرمائے گا اور دنیا کی مصیبتوں میں سے سب سے چھوٹی مصیبت غربت ہے کہ انسان کو غربت نہیں گہرے گی انسان پہ مفلسی نہیں آئے گی انسان پہ فقیری اور تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی اور آخرت کے جو مسائب ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اس ایک آیت کی تلاوت کرنے سے اور آخرت میں جو کم سے کم مصیبت ہے وہ عذابِ قابر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کے تلاوت کرنے سے اس کو آخرت کے مسائب سے بھی مصیبتوں سے بھی تکلیفوں سے بھی چھٹکارہ دے گا اور ان مصیبتوں میں سے سب سے کم ترین جو آخرت کی مصیبتیں ہیں ان میں سے سب سے کم ترین مصیبت عذابِ قابر ہے اور وہ آیت کون سی ہے بلکل آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک آیت کے اس کے تنے زیادہ فضائل ہے وہ آیت آیت القرصی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ آیت القرصی کی تلاوت کرتا رہے تو اس کے سبب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا جن میں سے چھوٹی مصیبت غربت ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا جن میں سے سب سے چھوٹی مصیبت عذابِ قابر ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سو مرتبہ آیت القرصی پڑھنے والا ایسے ہی ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادتِ خدا میں گزاری ہے یہ ایک آیت اور اس کے اتنا زیادہ آج رہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک آیت کو سو مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی ساری زندگی عبادت والی زندگی لکھی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد معجل فارجہم محمد معجل فارجہم